اللہ وحدہو لا شریف نے جس ٹھیک حضرت جابر بن عبداللہ نے بچھا یا رسول اللہ اللہ وحدہو لا شریف نے سب تو پہلے کس چیز انہوں بڑھائے سب تو پہلے کس چیز انہوں بڑھائے تُسری زوک علیہ میں یہاں بڑی زوک علیہ ساتھ بھئی سب تو پہلے اللہ وحدہو لا شریف نے کس چیز انہوں بڑھائے میرے دکوانے کریمہ کا انشاءت فرمایا آئے جابے اللہ وحدہو لا شریک نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور بنائے اپنے نور چھو تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا پھر تفسیرِ عزیر دے اندر شاہ عبدالعزیر محدث سے دے لی تاجدارِ گولڈا سیدنا پیر محرِ علی شاہ صاحب اس سب مفسر اپنی اپنی کتابی جلسے دے اس نے محرِ منیر دے اندر بھی نکل گیا نور بنائیا پھر اس نور چھو جدا نے حضرتِ عادم علیہ السلام دے تخلیق ہوئی میں تو انہیں بھوڑ جائے پیچھانا جائے جدا نے حضرتِ عادم علیہ السلام دے جس میں اتھر دے اندر روح انہوں ڈالائے گیا تیر آپ نے اکھا کھولیا اکھا کھولیا تیر ارشِ محلہ دے طرف نگاہ اٹھائی گیا تیر آپ انہوں کچھ نور نظر آئے گیا نور نظر آئے گیا حضرتِ عادم علیہ السلام یا رب العالمین اے جیڑے نور ہیں اے کون ہیں کچھ رکووچ ہیں کچھ سجودچ ہیں کچھ قیامچ ہیں یا رب العالمین اے کون ہیں جیڑے میری تخلیق تو ہی پہلے دے ہیں یا رب العالمین اے کون ہیں اس حدیث تی تفسیر لکھ رہے ہیں کہ جس جم آدم علیہ السلام نے بار بار اس رار کتاب یا رب العالمین اے کون ہیں جیڑے رکووچ بھی ہیں سجودچ بھی ہیں قیامچ بھی ہیں تیری سنا بیان کر رہے ہیں یا رب العالمین میرے کون ہیں سیدنا میرے علیہ آپ لکھ دیں ان کے جس ٹیپ سیدنا آدم علیہ السلام آکھ کھولی آکھ کھولی تی ارشد ہیٹ آکھ پھیری اللہ وحدہو لا شریک لیا تجلیات بیخیا تی کچھ ہوری بھی بیخیار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اسرار کی تا یا رب العالمین اے کون ہیں جیڑے رکوبچ بھی ہیں سجودچ بھی ہیں بار بار اسرار کی تا یا رب العالمین اے کون ہیں بار بار اسرار اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا آئے آدم میں دسنا پناہ چاہتا میں دسنا پناہ چاہتا کہ اے کون ہیں تیرا اسرار ہے بار بار اسرار ہے سن ایک سیدنا نبی علیہ السلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی آلہ جیڑے علی بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں حسن و حسین بھی ہیں اے میری نبی دی آل ہے اے نبی آخر زمان ہے جو نبی آل بھی ہیں ہر حق دی اپنی شان ہے صدیق اکبر دی اپنی شان ہے عمر فروخ دی اپنی شان ہے عثمان اے زنی دی اپنی شان ہے عثمان اے زنی دی اپنی شان ہے حدیث تو انہوں جامعہ ترمزی اس معاشر جامعہ ترمزی نے نکل کیتا ہے انہوں مشکات جوی نکل کیتا کیا ہے حق لنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ایلی المرتضان حق جانتے بیش حضرت امی آت کیا روایت کرنی ہے جسٹم آپ نے جانتے بیش دیتا کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے لیچ بے چینی بے قراری دا زیادہ عالم دیا بے قراری بات گئی بے چینی بات گئی کسٹم آپ کار دے اس کو نن جان دے نہیں کسٹم اس کو نن جان دے نہیں کسٹم دروازے دے ہم دے نہیں آپ دی اس دراب دی حالت بے قراری دی حالت ازافہ ہوندہ گیا کسٹم آپ بے قرار ہوئے آپ دروازے دی چوکٹ دے آئے نہیں آپ دروازے دے اندر آگے اپنے ہاتھوں اٹھائے دے اللہمہ امہ آتھ کیا فرما دے نا کسٹم میں ریکھ گیا نا کہ حضور پاک ہاتھ اٹھائے دے کہ ہاتھ بھی بلاند کی تیوئے دے حدیث دے لنگزر جامعہ ترمزرشاد ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دے اور حضور پاک دعا مغدیہانہ ہاتھ بلاند کر دے دی آج ہی کہتا ہے یہ نا کہ جن دے کل تھوڑے جب پیسہ آجا گئے اللہ تعالیٰ مال دے چلے اور دن نعمت کے شکر ادا تو کہ اسی حرائی کتا ہاتھ نہیں اور حضور پاک جس نے ہاتھ اٹھائیں دے ہاں کہ آپ سب تو امیر بھی ہیں سب تو امین بھی ہیں صادق بھی ہیں اور نبیان دے سردار بھی ہیں آپ سب کچھ ہمار دے باوجود ہاتھ اٹھائیں اللہم لا تم تنی اسی بھی دعا کرنے ہیں اے سبز کمد والے منظور دعا کرنا جب وقت نساء آئے دیدار آتا کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرما رہنے اللہم لا تم تنی واجہت علی آئے میرے اللہ میں اس وقت تک موت نہ جاوے جلد روچے رائے لینا بھی اللہ واحدہ بولا شریف میں جلے لفظ بیان کیتے ہیں اسانو اس نے عمل کرنے تو فیق اطاف فرمائیں وما توفیقی اللہ بللہ اور میں